بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان وزیر اعظم کے نئے معاملے خصوصی مقرر ہونے والے ڈاکٹر موئی جوسف کون ہیں اور اب تک وہ کیا خدمات سر انجام دیتے رہی ہیں جی ہاں وزیر اعظم عمران خان نے امریکی شہریت یافتہ ڈاکٹر موئی جوسف کو معاملے خصوصی مقرر کر دیا تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے موئی جوسف کو معاملے خصوصی قومی سلامتی ڈیویجنل مقرر کر دیا جس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا معاملے خصوصی ڈاکٹر موئی جوسف سٹریٹیجک پالیسی پلاننگ کے فرائز سارا انجام دیں گے کابینہ ڈیویجن نے موئی جوسف کی تائیناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق موئی جوسف کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا ڈاکٹر موئی جوسف کون ہے؟ ڈاکٹر موئی جوسف نے بینہ القومی تعلقات میں ماسٹرز اور پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی کے ڈگری حاصل کر رکھی ہے وہ متعدد کتابوں کے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ بینہ القومی تینگ ٹینکس اور جامعات کے ساتھ بھی وابستہ رہ چکے ہیں ان کی تحقیق کا مرکت جنوبی ایشیا کو درپیش مسائل کا خاتمہ جنوبی ایشیا ملکوں کے دمیان باہمی تجاورت اور خطے سے غربت کے خاتمے کے راہ میں ہائل رکاوٹنوں کا خاتمہ ہے ڈاکٹر موئی جوسف نے ستنہ اکتوبر دوہزار انیس کو چیئرمین اسٹریٹیجک پالیسی پلاننگ سیل کا عوضہ سنبھالا تھا سیل کے چیئرمین کی حیثیت سے وہ قومی سلامتی کمیٹی کے رکن بھی تھے معامل خصوصی موئی جوسف نے بین القومی تنازات کے تصفیعے کے لیے قائم ادارے یو ایس آئی پی سی کم و بیش دس سال منسلک رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی کارگردگی کیسے رہتی ہے کیونکہ ابھی سے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف باتیں شروع ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ ایک دہری شہریت جافتہ امریکی شہری کو معامل خصوصی کیسے مقرر کر دیا گیا ہے جبکہ اس سے پہلے آئی ایم ایف کے بندے کو بھی ایک عوضہ دیا گیا تھا دوستو اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ نیوز آپ کو مل سکیں کیونکہ ہمارا چینل جھوٹی اور من گھڑت کہانیوں سے پاک ہے شکریہ وسلام